اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد مومنین اکرام آج ہم گفتگو کریں گے گناہ کے بارے میں موسیقی گناہ گانا بجانا یہ تمام چیزیں تقریباً مشترکات ہیں اور ان میں کچھ چیزیں بالکل حرام ہیں جیسے گانا بجانا باقی موسیقی اور گناہ کی تعریف کریں گے آیات اور روایات سے اس کی حرمت ثابت کریں گے اور کون سی موسیقی جو ہے وہ جائز ہے حلال ہے اور کون سی حرام ہے اس میں انشاءاللہ تفصیلی طور پر ڈسکس کریں گے جو لوگ قائل ہیں کہ حلال ہیں ان کے پاس کوئی حلال ہونے کی مستند دلیل موجود نہیں ہے اور فقہ جعفریہ میں متفقہ طور پر موسیقی گناہ جو ہے حرام ہے جو حرام ہے اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل ذکر کریں گے اور جو حلال ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن گناہ حرام ہے یہ نہیں ہے کہ گانا بجانا اور یہ تمام چیزیں حلال ہیں ایسا فقہ جعفریہ میں کسی عالم مجتحد کے نزدیک کنسپٹ نہیں ہے اور جو روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اس میں بھی کافی وضاحت موجود ہے وسائل و شیعہ کتاب مومنین کو اردو ترجمہ موجود ہے عربی میں ہے اس کو متعلق کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ کافی جامع کتاب ہے ہماری فقہ کی اور اس میں کافی روایات موجود ہیں اور کافی اس کی جلدیں ہیں مومنین کو چاہیے کہ حدیث اہل بیت کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے قرآن کریم کی سورہ لکمان کی آیت نمبر چھے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَنَّا سَ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لَيُذِلَّا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ لوگ جو لحو لعب کا کلام خریدتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں لحو لعب یعنی کہ یہی کلام جو اللہ کی راہ سے بھٹکا کے آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے زنا کی طرف لے جاتا ہے شراب نوشی کی طرف لے جاتا ہے ایسی چیزیں کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور یہاں مفسرین اور عیمہ علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ اس آیت سے مراد گناہ ہے پھر ایک مقام پر امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف انسان کو دھکیل دیتا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ عشن نفاق ہے یعنی کہ نفاق کی آماجگاہ ہے اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ الغناء اشد من الزناء کہ گناہ جو ہے وہ زناء سے بھی زیادہ شدید ہے اس کی زیادہ مضمت ہے اس وجہ سے کیونکہ گناہ جو ہے وہ آپ کو راستہ دیتا ہے گناہ کی طرف تو گناہ کی تعریف کیا گناہ یہ ہے وہ خاص دھنے اور سریں جو یہ لوگ اہل فس کو فجور استعمال کرتے ہیں انسان کے ذہن کو اور اس کی کیفیت کو تبدیل کرنے کے لیے کہ وہ خدا کے راستے سے اور اپنی نارمل کنڈیشن سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جیسے عشق مشہو کی محبت ظاہری طور پہ کسی انسان کی نامحرم کی حرام کی طرف لے کے جانا اور ان آوازوں کو اس طرح پھیرنا کہ انسان کا ذہن ان کی طرف راغب ہو اور دوسری طرف سے اور خدا کی طرف سے وہ ذہن اس کا ذہن ہٹ جائے خدا کی طرف سے آپ کو ہٹا دے کلام اور آپ کو دنیا کی طرف اور گناہ کی طرف راغب کرے اس میں جو سوریں اور یہ جو گلے میں اس آواز کو پھیرا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ وہ گناہ ہے جو حرام ہے کسی بھی زبان میں ہو کسی بھی زبان میں گناہ ہو گانا بجانا ہو یہ جو لحو لاب کا کلام ہے اس کی جو خاص دھنے اور سوریں ہیں ان کا بجانا ان کے بغیر اپنی آواز کو پھیر کے یہ کلام پڑنا اور یہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو ہٹا کے آپ کو گناہ کی طرف راغب کر دے تو وہ کلام جائز نہیں ہے چاہے اس میں آلات استعمال ہوں یا نہ ہوں حتیٰ کہ معصوم فرماتے ہیں ان سوروں پر آپ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے حمد و سنا بھی نہیں کر سکتے نات بھی نہیں پڑ سکتے یعنی کہ ایسا آواز کو پھیرنا جس طرح ہمارے بعض خطبہ زاکرین خطبہ نہیں کہنا چاہیے ان کو زاکرین جو ہیں وہ کسیدہ پڑھتے ہوئے اتنا لمبی آوازیں کھینچتے ہیں اور آہ آہ ہو کرتے رہتے ہیں کہ تین تین چار چار منٹ وہ کرتے رہتے اور نیچے سے نارے بلاندھ ہوتے رہتے ہیں تو خوف خدا کرنا چاہیے یہ ممبر حسین علیہ السلام ہے یہاں اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ آپ یہ آوازیں نکالیں اور اہل بیعت کو نفرت تھی کہ اپنی سوروں کو آوازوں کو گانوں کی طرز پہ لے ہیں اور لاہ و لاب کی طرز پہ لے ہیں اور اس پہ اس پہ ذکر اہل بیعت کو فیٹ کریں اور نیچے سے جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہوتا ہے بعض وہ پھر وہی گانہ دہور آ رہے ہوتے ہیں تو یہ گناہ ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے آلات استعمال نہ بھی ہوں تب بھی یہ سوریں جو ہیں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور وہ آلات جو خاص ان سوروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں گٹار ہے جسے وائلن کا آجاتا ہے اور یہ جو ہے پیانو وغیرہ اور یہ خاص آلات جو ان سوروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی ان کو بجایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ سوریں پیدا ہوں تو یہ ان کا استعمال اور وہ سوریں نکالنا اس سے جائز نہیں ہے گانا بجانا سننا گانے کی اقسام اور اس میں خرید و فروخت گانے کے آلات جو خاص آلات ہیں باقی عمومی ٹیلی وین وغیرہ اور آپ یہ جو مثلا کے موبائل ریڈیو یہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن جو خاص آلات گٹار پیانو وغیرہ یہ خاص آلات ہیں گانے کے ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے اب یہاں واضح ہو گیا کہ وہ سوریں جن کو لہو لاب میں استعمال کیا جاتا ہے گانے خصوصا اور اس ان طرزوں پر باقی کلام کو پڑھا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح اگر ممبروں پہ کسیدوں میں ان آوازوں کو پھیر پھیر کے پڑھا جاتا ہے ان سوروں پر اور ان طرزوں پر تو یہ بھی جائز نہیں ہے جو جائز ہے یعنی بغیر آواز پھیرے بغیر ان دھنوں پر ان سوروں پر کلام کو فٹ کیے بغیر آپ اچھی آواز میں حمد پڑھتے ہیں نات پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ملی نغمہ پڑھتے ہیں کسیدہ پڑھتے ہیں اور اس میں دف وغیرہ دھول وغیرہ یہ چیزیں اگر استعمال ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے فوجی پریڈ ہے ان کے خاص آلات ہیں اسی طرح ترانہ ہے اسی طرح ملی نغمہ ہے اسی طرح کسیدہ ہے اسی طرح ازاداری میں کچھ آلات استعمال کی جاتے ہیں تو ان کی خاص ایک طرز ہے اور وہ آلات خاص نہیں ہیں گناہ کے لیے تو ان آلات کا بجانا اس غرض کے ساتھ یہ نات ہے حمد ہے ترانہ ہے ملی نغمہ ہے یہ جائز ہے یہ سن بھی سکتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مبنہ وہی ہے ایک جو مرکزی چیز ہے جو لوگوں کو واضح نہیں ہوتی وہ آواز کو تبدیل کرنا پھیرنا اور انصوروں کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے ان چیزوں پر آپ چاہے اچھے کلام کو فٹ کریں یا برے کلام کو فٹ کریں دونوں صورتوں میں وہ صور ہیں اور ان کا استعمال جائز نہیں ہے بغیر آواز کو پھیرے ان دھنوں کو استعمال کیے آپ جو بھی چیز استعمال کریں گے اچھا کلام پڑھیں گے ذکر خدا کریں گے ذکر اہل بیعت کریں گے میلی نغمہ ترانا پڑھیں گے تو وہ جائز ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے مومنین سمول تمیسوں مجھے میرے بچوں کو والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں